آپ کو پورا پورا ٹائم ملا آپ نے دلائل بھی دیئے دوسری جانب سے بھی دلائل مکمل ہوئے آپ بتائیے گا کہ سماعت کیسی رہی آج کی مجموعی طور پر دیکھیں بلکل یہ عمران خان صاحب کے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے اس کے خلاف ہم نے اپیل کی تھی جس کی آج سماعت ہوئے اور بڑی ڈیٹیلڈ بحث سنی عدالت نے دونوں سائٹ سے کافی عرصہ چلتی رہی اور اب جیجمنٹ ریزرور کر لی ہے چونکہ جیجمنٹ ریزرور ہے اس لیے میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا لیکن اپنے جو دلائل ہیں اور جو ہمارا پوائنٹ آف ویود ہے جو عدالت میں پیش کیا اس کی ایک سمری ایک تشریح پیش کر دیتا ہوں ہمارا سب سے پہلا موقف تو یہ ہے کہ جو آروں ہیں انہوں نے دومنیشن پیپرز عمران خان صاحب کی اس کے ریجیکٹ کیے کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ون ایچ کے تحت وہ ناہل ہو گئے ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹری ون ایچ کے کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کنوکشن ہونی چاہیے یعنی عدالت نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہو اور عدالت نے آپ کو سینٹنس کیا ہو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا دی ہو دو سال سے زیادہ اور پیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے لئے سزا دی ہو جو الزام ہو وہ ایک مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو یعنی کہ وہ ایسا صرف عدالت اس پر فیصلہ کرے کہ یہ مورل ترپیٹیوڈ ہے اگر یہ تینوں کنڈیشن سیٹسفائن نہیں ہیں اگر ایک نہیں ہے تو پھر وہ بسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو ہمارا پہلا موقع یہ تھا کہ آر او نے اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جو کنڈیشن ہو گئی ہے سزا ہو گئی ہے تو شاہ خانہ کیس میں اس لئے وہ ڈسکولیفائیڈ ہیں حالانکہ ہماری نظر میں آر او کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہنے کا صرف اس کنڈیشن کو تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے صرف اس سزا کے تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو اور جو الیکشن ایکٹ کے تحت مسٹ ڈیکلیریشن کی سزا ہے وہ مورل ترپیٹیوڈ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لئے یہ ڈسکولیفیکیشن ہم نے کہا آرگیو کیا کہ یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹنس ہے جو سزا ہے وہ تو ویسے ہی ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے اس لئے وہ جو دوسری کنڈیشن ہے دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا کی آرٹیکل سسٹی تری ون جی کے ایچ کے تحت وہ بھی نہیں لگتی اس میں اور تیسری ایک اور کوئنٹ آر او نے کہا کہ نمل یونیورسٹی کی کچھ سوشل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری نہیں کی گئی اور اس لئے یہ ناہل ہے امران خان صاحب اس کا بھی ہم نے دکھایا اپنی اپلک اپیل میں کہ نمل یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے بقاعدہ چارٹر کے تحت ہے اس کا اپنا بورڈ ہے یہ امران خان صاحب کا اس پر کوئی سوشل سیکیورٹی کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا امران خان صاحب کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی امران خان صاحب کے خلاف ہے وہ تو اس چیز کے لئے بھی ڈسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو اب عدالت نے یہ بحث سننے کے بعد اس کی سائٹ کی بحث سنی اور ججمنٹ ریزر آپ کو پورا پورا ٹائم ملا آپ نے دلائل بھی دیئے دوسری جانب سے بھی دلائل مکمل ہوئے آپ بتائیے گا کہ سماعت کیسی رہی آج کی مجموعی طورت ہے یہ امران خان صاحب کے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے اس کے خلاف ہم نے اپیل کی تھی جس کی آج سماعت ہوئے اور بڑی ڈیٹیلڈ بحث سنی عدالت نے دونوں سائٹ سے کافی عرصہ چلتی رہی اور اب ججمنٹ ریزرور کر لی ہے چونکہ ججمنٹ ریزرور ہے اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن اپنے جو دلائل ہیں اور جو ہمارا پوائنٹ آف ویود ہے جو عدالت میں پیش کیا اس کی ایک سمری ایک تشریح پیش کر دیتا ہوں ہمارا سب سے پہلا موقف تو یہ ہے کہ جو آرو ہیں انہوں نے دومنیشن پیپرز امران خان صاحب کی اس لیے ریجیکٹ کیے کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی تھی ون ایچ کے تحت وہ ناہل ہو گئے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھی ون ایچ یہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کنوکشن ہونی چاہیے یعنی عدالت نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہو اور عدالت نے آپ کو سینٹنس کیا ہو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا دی ہو دو سال سے زیادہ اور پی سی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے سزا دی ہو جو الزام ہو وہ ایک مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو یعنی کہ وہ ایسا صرف عدالت اس پر فیصلہ کرے کہ یہ مورل ترپیٹیوڈ ہے اگر یہ تینوں کنڈیشن سیٹسفائن نہیں ہیں اگر ایک نہیں ہے تو پھر وہ بسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو ہمارا پہلا موقع یہ تھا کہ آرو نے اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جو کنڈیشن ہو گئی ہے سزا ہو گئی ہے تو شاکھانہ کیس میں اس لیے وہ ڈسکولیفائیڈ ہیں حالانکہ ہماری نظر میں آرو کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہنے کا صرف اس کنڈیشن کو تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے صرف اس سزا کے تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ مورل ٹرپیٹیوٹ کا الزام ہوا جو الیکشن ایکٹ کے تحت مسٹ ڈیکلیریشن کی سزا ہے وہ مورل ٹرپیٹیوٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس لیے یہ ڈسکولیفیکیشن ہم نے کہا آرگیو کیا کہ یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹنس ہے جو سزا ہے وہ ویسے ہی ہائی کورٹے سسپینڈ کر دی ہے اس لیے وہ جو دوسری کنڈیشن ہے دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا کی آرٹیکل سسٹی تری ون جی کے ایچ کے تحت وہ بھی نہیں لگتی اس میں اور تیسری ایک اور کوائنٹ آر او نے کہا کہ نمل یونیورسٹی کی کچھ سوشل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری نہیں کی گئی اور اس لیے یہ ناہل ہے امران خان صاحب اس کا بھی ہم نے دکھایا اپنی اپلک اپیل میں کہ نمل یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے بقاعدہ چارٹر کے تحت ہے اس کا اپنا بورڈ ہے یہ امران خان صاحب کا اس پہ کوئی سوشل سیکیورٹی کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا امران خان صاحب کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی امران خان صاحب کے خلاف ہے وہ تو اس چیز کے لیے بھی ڈسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو اب عدالت نے یہ بحث سننے کے بعد اسی سائٹ کی بحث سنی اور ججمنٹ ریزرو کر لی ہے کہ ہم دس تاریخ کو انشاءاللہ اناؤنس کریں گے موسیقی